اسلام علیکم ناظرین محمد علیہ وسلم سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں یہ تحریک قومی پرچم کے ساتھ ہماری وابستگی کو مزید گہرہ کرے گی اندوستان میں پھر ایک مرتبہ کرونا وائرس کے کیسے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے وزارہ صحت کی جانب سے آج یعنی 22 جولئی کو جاری کرتا آداد شمار کے مطابق ملک میں پیشلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 21880 نئے کیسے درج میں ہیں اسی دوران 60 افراد کی جان بھی گئی ہے ترنمول کانگریس نے نائف صدر کے انتخاب سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے ٹی ایم سی نے انڈی اے یا اپوزیشن کے کسی بھی امیدوار کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹی ایم سی نائف صدر کے انتخاب میں حصہ نہیں لے گی مغریب انگال کی وزرحالہ اور ترنمول سپریمو محمدہ بنرجی نے جمعیرات کے دن یوم شہدہ کی ریلی کے بعد کالی گھاٹ میں اپنی ریہائش گاہ پر پارٹی ممبرانے پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا خابلہ ذکرہ کے ترنمول نے صدارتی انتخاب میں اپوزیشن امیدوار یشون سینہ کی حمایت کی تھی میٹنگ کے بعد پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ابھیشک بنرجی نے کہا کہ پارٹی نے بغیر باتچیت اور مشاویرت کے نایف صدر کے انتخاب کے لیے جس طرح اپوزیشن امیدوار کا انتخاب کیا ہے اس کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیئے نایف صدارتی امیدوار جگدیب ڈھنکر کو ہماری حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ بنگال کے گورنر تھے تو انہوں نے یک طرفہ طور پر کام کیا تھا اتھا پردیش کی یوگی حکومت نے سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے قومی صدر اوم پرکاش راجبھر کو وائز عمرے کی سیکریٹی فرام کی ہے صدارتی انتخاب میں بی جے پی امیدوار دروپتی مرمو کو ووٹ دینے کو تحفے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان دنوں راجبھر سماجبھادی پارٹی کے قومی صدر اکھیلے شیادہ پر مسلسل تنس کرنے کے لیے بھی سرکیوں میں چھائے ہوئے ہیں یوگی حکومت نے سیکریٹی وجوہات کی وجہ سے اوم پرکاش راجبھر کو وائز عمرے کی سیکریٹی فرام کی ہے جمعہ رات کی رات حکومت کی ہدایت پر غازی پور پولیس نے سیکریٹی فرام کی حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں خوب چرچے ہو رہے ہیں اپوزیشن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایس پی سربراہ اکھیلش کے خلاف بولنے اوپی راجبھر کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے بعد انہیں ان کا پھل ملا ہے انڈیا کی امیدوار ضرور پتی مرمو ایک تاریخ رخم کرتے ہوئے ایک طرفہ مقابلے میں اپوزیشن کے امیدوار یشون سینہ کو شکر دے کر ہندوستان کی پہلی قبائلی صدر جمہوریہ بن گئی ہے چونسٹھ سالہ مرمو نے دن بھر جاری ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسملی کے ووٹوں کی گنتی کے بعد کارکد ووٹوں کا چونسٹھ فیسٹ سے زیادہ حصہ حاصل کیا اور ملک کی پندروی صدر جمہوریہ بن گئی وہ رامنات کوئن کی جگہ لیں گی زیادہ دس گھنٹوں تک جاری گنتی کے عمل کے اختتام پر ریٹرننگ آفیسر پی سی موڈی نے مرمو کو فاتح خرار دیا اور کہا کہ انہوں نے چھے لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو تین ووٹ حاصل کیے جبکہ یشون سینہ کو تین لاکھ سی ہزار اکسو سکیتر ووٹ ملے ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹرین نے جمہورات کو صدر کانگریس سونیا گاندی سے نیشنل ہیرالڈ اخبار سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں زیادہ دس دو گھنٹے پوچھتاش کی ان کی پارٹی نے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہو ملک بھر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اجتماعی گرفتاریاں پیش کی انہیں پچیس جولائی کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے پوچھتاش کا سیشن دو گھنٹے پندرہ بنیٹ بعد ان کی درخواست پر ختم ہوا پوچھتر سالہ سونیا گاندی کوئیڈ ورنی سے صحتیاب ہو رہی ہے پاہنش لیڈر جے رام نمیش نے بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹرین نے سونیا گاندی سے کہا کہ ان سے مزید کوئی سوالات نہیں کرنے ہیں اور وہ جا سکتی ہیں سونیا گاندی نے کہا کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ضرورت پڑھنے پر رات آٹھ یا نو بے تک بھی رکھ سکتی ہے اہدہ داروں کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک کوئیڈ مریضہ ہے اور انہیں اپنی دوائیں لینی ہیں سونیا گاندی نے جمعیرات کو اٹھاویس میں سے ستاویس سوالات کے جواب دیے جس کے بعد انہوں نے اہدہ داروں کو بتایا کہ انہیں گھر پر دوائیں لینی ہیں اور ایجنسی نے انہیں دن کا سیشن ختم کرنے کی اجازت دی مشہور سنتکار گاؤتا مہڈانی مائکروسوفٹ کے شریک بانی بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتے امیر ترین شخص بن گئے ہیں فوبز کی ریل ٹائم اور اپتی فیریس کے مطابق یہ معلومات دی گئی ہے ساٹھ سالہ گاؤتا مہڈانی کی مجموعی دولت ایک سو پندرہ اشتاریا پانچ بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جبکہ بل گیٹس کے پاس ایک سو چار بلین ڈالرز ہے نوات بلین ڈالرز کے ساتھ مکیش امبانی اس فیریس میں دسویں نمبر پر ہے خطر کوئیت پاکستان ایران انڈونیشیا ملیشیا ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تفسروں کے سلسلے میں ہندوستانی سفیروں کو طلب کیا تھا مرکتی مملکتی بدر خارجہ وی مرلی دھرن نے ایک سوال کے جواب میں راجے سبا کو بتایا کہ ہمارے سفیروں نے اس بات سے واقف کر آیا کہ یہ ریمارکس انفرادی حیثیت میں کیے گئے تھے اور کسی بھی طرح حکومت ہین کے نظریات کی اکاسی نہیں کرتے ہمارے تہذیبی ورسہ اور سخافتی روایت کے مطابق ہندوستان تمام مذاہب کا بے حد احترام کرتا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آیا نفرت انگیز تقاریر اور ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے خائدین وہ ترجمانوں کی جانب سے توہین آمیز تفسوروں کی وجہ سے عرب ممالک کے ساتھ ہندوستان کے دوستانہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے نہیں ہوئے ہیں نو منتقیب صدر جمریہ دروپتی مرمو کو ستارتی الیکشن میں سخت ٹک کر دینے والے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یشون سینہ نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ وہ بے خوف ہو کر فیصلے کریں گی اور اپنے کسی بھی فیصلے میں جانب داری کا مظاہرہ نہیں کریں گی یشون سینہ نے مزید کہا کہ میں دروپتی مرمو کو ان کی کامیابی پر ذل سے مبارک بات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آئین کی محافظ کی حیثیت سے وہ بغیر خوف اور بغیر جانبداری کے کام کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پورا صدارتی الیکشن اسی موضوع پر لڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ رائے سینہ ہلس میں پہنچنے والے کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہے اسی لئے امید کر رہا ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کریں گی دلیت ہونے کی وجہ سے اپنے ہی محکومے میں نظرانداز کیا جانے کا الزام لگاتے ہوئے استفقی کی پیشکش کرنے والے اتفردش کے ملکتی وزیر براہ جل شکتی دینیش نے جمعیرات کا چیف نشتر یوگی عدیتینات سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ وہ آگے بھی کام کرتے نہیں گے انہوں نے جمعیرات کی شام چیف نشتر یوگی عدیتینات سے ان کی سرکاری رہاش گاہ پانچ گالی داس مارک پر ملاقات کی تقریباً چالیس منٹ کی اس ملاقات کے بعد باہر نکلے مملکتی وزیر نے میڈیا نمائنوں سے باتشید میں کہا کہ زیرو ٹالرنس پر چیف نشتر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آگے ہم بھی کام کرتے رہیں گے چیف نشتر کے سامنے میں نے اپنا مسئلہ اور موقع فرک دیا ہے اتفردش کے زیرہ بریلی میں عیسائی مشنری کے تحت چل رہے ہیں اسکول کے انتظامیہ نے مبینہ طور پر سکھ طلبہ و طالبات کو پگری کرپان یا کڑھا پہن کر نہ آنے کی ہدایت دی جس کے خلاف سرپرستوں نے جم کر ہنگامہ برپا کیا جانکاری ملنے پر زلائی انتظامیہ نے پرنسپل کو طلب کیا جس کے بعد اسکول مینجمنٹ نے غلط فہمی کے بعد کہتے ہوئے معافی مانگی اور معاملے کو رفا دفا کیا رانیل وکرمہ سنگہ نے شری لنگا کے صدر کے طور پر حکومت مخالف مزاہروں اور گو بیک رانیل کے ناروں کے درمیان حلف لیا چیف جسٹیس جانتہ جے سوریا نے پارلیمنٹ کے اندر وکرمہ سنگہ کو حلف دلایا انہیں عراقی نے پارلیمنٹ نے خیم مقام صدر منتقیب کیا استقابل گوٹا بایا راجہ پاک سے انہیں چودہ جلائی کو استفاد دے دیا تھا یوکیڈین کی خاتون اول اولینہ زیلنسکا نے امریکی خانون سازن سے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ہتھیار فراہم کیے جائیں زیلنسکا نے امریکی ایوان ایک نمائندگان اور سائنیٹ سے پندرہ میٹ کا خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی وجہ سے بلکل تباہ حال ہو چکے ہیں یوکیڈین خاتون اول نے جنگ میں مرنے اور زخمی ہونے والے بچوں کی ویڈیو بھی دکھائی اولینہ کا کہنا تھا کہ میں اسلام آنگ رہی ہوں یہ اسلام کسی دوسرے کی زمین پر جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنے گھر کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے لوگ سبا میں ٹی آرے سرکان پارلیمنٹ نے ملک میں بڑتی مہنگائی اور اشیاء ضروریہ پر جی ایسٹی کے نفاس کے عوام پر اثرات کے موضوع پر مباحث کی مانگ کی حکومت کی جانب سے مباحث سے انکار پر ٹی آرے سرکان نے عوان سے واک آٹ کر دیا لوگ سبا میں چوتے دن کاروائی معامل کے مطابق شروع بھی اور اپوزیشن کے احتجاج کے دوران سپیکر لوگ سبا اوم بلہ نے وقف سوالات کو جاری رکھا اپوزیشن ارکان جی ایسٹی سے درباداری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے ارکان کے احتجاج شور اقل اور نارے بازی کے درمیان وقف سوالات جاری رہا وقف سوالات کے بعد ٹی آرے سرکان نے مباحث کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عوام کو درپیش مسائل پر فوری مباحث ہونے چاہیے ٹی آرے سرکان نے مباحث کی مانگ کرتے ہوئے کاروائی میں رکاوٹ پیدا کی چار بینار پولیس ٹیشن حدود میں حسینی علم شات کیفے کے قریب بونال جلوس میں شامل افراد نے انتہائی شرنگیزی کی اس موقع پر سترہ سالہ آفریدی نامی نوجوان کو روک کر جائشی رام کے نارے لگانے پر مجبور کیا گیا جو وہاں سے گزر رہا تھا نوجوان نے نارے لگانے سے انکار کیا جس پر مبینہ طور پر بھوپیش اور دیگر افراد نے نوجوان کو صدقوب کیا اور اسے زخمی کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئے اور لڑکے کو اسمانیہ ہسپیٹل منتخل کیا گیا اس طرح کا واقعہ شہر حیدر آباد میں پہلی مرتبہ پیش آیا ہے شہر کی پورا منفضہ کو مقدر کرنے کی کوششیں کی جاری ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درش کر کے مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو ٹاسپورٹ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے حراست میں لیا تھا ان کے افراد خاندان اور رشتہ دار چارمینار پولیس ٹیشن پر جمع ہو گئے اس واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے ماحول کشیدہ ہو گیا تھا علاقے میں صورتحال کو پورا من رکھنے کے لیے پولیس پکٹ تینات کر دیا گیا جبکہ پولیس کی پیٹرولنگ میں شدت پیدا کر دی گئی ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے گنیش چطورتی کے موقع پر گنیش مرتیوں کے حسین ساغر میں ویسرجن پر امتنہ آیت کیا ہے جبکہ پلاسٹر آف پیریس یعنی پی او پی کی مرتیوں کو تیار کرنے کی اجازت برخرا رکھی ہے مرکزی پولیشن کنٹرول بورٹ کے رہنوانا قطوط کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی کئی درخواست کی سماعت کے بعد چیف جسٹس نے حکومت کو حکامات جاری کیے ہیں کہ حسین ساغر یعنی ٹائنگمنٹ میں گنیش مرتیوں کا ویسرجن نہ کیا جائے بلکہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے نشان دہی کردہ تعلابوں میں ویسرجن کیا جائے نائندر مودی کی ذریعہ خیادت مرکزی حکومت کے تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیٹیزنز نے سوالات کی بہچھار کر دی ہے ہزاروں ٹویٹس اور میمنس کے ذریعے وزیراعظم کو تنخید کا نشانہ بنایا گیا ہے گوشتہ آٹھ سال کے دوران مرکز نے تلنگانہ کو کیا دیا ہے ٹھوکے باز مودی ہیشٹیک سے ٹویٹس کی بارش ہو رہی ہے وعدہ کیا کیا ہوا تلنگانہ سے آپ نے کتنا حاصل کیا اور کتنا لٹا آیا گیا کہ سوالات کیے گئے تلنگانہ کے علاوہ دوسری ریاستوں کے سیٹیزنز بھی اس بحث میں شامل ہو گئے اور وزیراعظم سے سوالات کرتے ہوئے ریمارکز کیے بلخصوص قیمتوں میں اضافے کو سخت ننخید کا انشانہ بنایا جس سے ہیشٹیک ٹویٹر کے ٹرنڈنگ سارے فائرس ہو گیا اور دن بھر ٹاپ ٹرنڈنگ برخرار رہا سائبر آباد پولیس نے دونوں تلکو ریاستوں میں تیرہ شادیاں کرنے والے ایک شاتیر دھوکے باز کو گرفتار کر لیا مختلف میٹرومنی سائٹس کا استعمال کرتے ہیں دھوکے باز اب پولیس کی گرفت میں ہیں گچی پولی پولیس نے ایک لڑکی کی شکایت پر منگل گری زیلہ گنٹور کے ساکن 33 سالہ شیوہ شنکر کو گرفتار کر لیا جس نے اس سے شادی کی تھی شکایت گزار لڑکی کا بیوی نمبر 13 بتایا گیا ہے شادی کرنا جسمانی طور پر استعمال کرنا بیوی کے ساتھ چند روز عیش کرنا اور پھر مالی طور پر اس کو دھوکہ دینا شیف شنکر کی عادت تھی اس کے خلاف دونوں تلگو ریاستوں کے مختلف پولیسٹیشنوں میں مخدمات درج ہے حیدرباد رچا کنڈا سنگاریڈی گنٹور اور ویجیوارہ میں بھی مخدمات درج کیے گئے ہیں ایک کے بعد ہے کہ اس نے دونوں تلگو ریاستوں میں تیرہ شادیاں رچائی اور بلاخر بیوی نمبر 13 کی شکایت پر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے بوش آمیل کے بیجے پی رکنی اسمبلی راجہ سنگھ نے کہ سیاسی سرگرمیاں جن کے نتیجے میں شیف سینہ ذریعہ خیادت مہا ویگاز اگھاڑی حکومت مہاراشتہ میں گر گئی تھی ایسی ہی سرگرمیاں جلد ہی تلگانا میں ہوں گی انہوں نے چیف نشتر چند شکراؤں کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں حمد ہے تو اپنی حکومت کو گرنے سے بچائیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے موقع پر چیف نشتر غیر حاضر رہیں غازہ سنگھ نے الزام لگایا کہ جانبوچ کر خود کو مصروف رکھتے ہوئے چیف نشتر وزیراعظم سے ملاقات نہیں کر رہے تھے تلگانا ہائی کورٹ نے محکومہ پولیس پر روڈی شیٹس کھولنے کے بارے میں منوانی پر برہمی کا اظہار کیا جسٹس کے لالیتا نے کہا کہ آیا پولیس منوانی طریقے سے روڈی شیٹس کھول رہی ہے آیا کیس کے برخواس ہو جانے کے بعد بھی روڈی شیٹس کو جاری رکھا جارہا ہے اس زیمن میں پولیس کے طریقہ کار سے عدالت کو واقف کروایا جائے جسٹس کے لالیتا نے ریاستی پولیس کی روڈی شیٹس کی کشادگی کے بارے میں کارکردگی سے متعلق تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو ہدایت جاری کی جسٹس کے لالیتا نے آج ہائی کورٹ میں کے راجو نامی درخواست گزار کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پولیس کو ہدایت جاری کی انہوں نے کہا کہ پولیس تو دیزار اپنی مند مانی کے ذریعے روڈی شیٹس نہیں کھول سکتے ہیں سامحیس سو رائے کے سلسلے میں کوئی پولیسی نہیں ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ